یہ دس فٹ کا پائپ تھا سارے غائب ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر شدیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ یہاں پہ نلکا لگائیں گے اور پہلا جو ٹپ ہے وہ ابو جان لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ برکت کے لئے جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ سے کام شروع کروایا جاتا ہے تو نلکا بہت ضروری ہو چکا تھا یہاں پہ چونکہ کچھ چھوٹا موٹا کام بھی کرنا پڑتا تھا تو موٹر چلانی پڑتی ہے پھر پانی زائع ہوتا ہے یا پھر گوھوں سے پانی لانا پڑتا ہے تو یہاں پہ نلکا ہوگا جتنا پانی چاہیے اتنا ہی پھر لے لیا کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر اب کتنا ہو گیا یہ گیارہ فٹ گیارہ فٹ پہ نیچے سے نا یہ گارہ آگیا جی بس اس کا کام یہی تک تھا چونکہ گارے کو برما جو ہے وہ نہیں اٹھاتا ہے یہ سارا پائپ چلا گیا یہ گیارہ فٹ کا تھا دس فٹ یہ دس فٹ کا پائپ تھا سارے ہی غائب ہو گئے نیچے والے پائپ پہ اوپر والے پائپ کی چوڑی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جائے گی دس فٹ دش سبتربینی اگر guard جل folding گیا پوچیا ڈالی نا آج دل ڑ predominantly دون ڈال ڈان پڑا آمدح performing کواری پی开 پیل تمام گھر در اگل پڑا در اگل یہ جو مٹی ہے نا چکنی مٹی ہے یہ چولے بنانے کے لیے زبردست ہوتی ہے مٹی سنبھال لیں گے زبردست ہوتی ہے نینچ again نینچ موسیقی 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 گرگر گرگرگرگ اور جوہاں جوہاں لاغ کے بیٹھے تو بوکی جو ہے وہ پھنس گئی ہے کوئی کنکر جو ہے نا وہ چھوٹا سا آگیا ہے پائپ اور بوکی کے درمیان میں وہ پھنس چکا ہے اب کوئی جو گاڑ جو ہے وہ کیا جائے گا بوکی نکالنے کے لیے بوکی جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کم از کم ساٹھ فٹ ہو لیکن تیس کے قریب آکے جوانو نے روک دیا ہے بور یہ نشانی لگا لیے بعد میں پھر فرمائش جو ہے وہ ہو جائے گی بور کی بعد میں بور میں پانی ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں پہ پھر مائش ہو رہی ہے کنے فٹ مشین جو ہے یہ نلکے والی پہلے سے ہی گھر پہ پڑی ہوئی تھی پرانی جوڑ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرانے لگے ہوئے ہیں کھولنا بہت مشکل ہے اب اس جوڑ پہ آگ جلائیں گے اتنا بڑا جو پائپ ہے وہ لگا دیئے چلیں میں آدھر کھولنا کھول گیا کھول گیا لیور بڑا کی ہے نا تو زور زیادہ لگا ہے اس سے دیکھ دی تو پائپ جو لکھا ہے وہ چیک ہو رہے ہیں پاس ہے کہ نہیں جوڑ لگا لیں گے یہ جی فیلٹر ہے اور اس پہ جالی جو ہے وہ چڑھا دی جائے چڑھا دی جائے دی میں آندھ دو ڈے دی تمہاں چڑھا دی جو ہے ماروال سبر چل ماروال 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 اتنی ریت آگئی یہ نشانی لگائی تھی یہ کڑھا دی ریت مال فیر باما چڑھا دی جائے دنچہ ایک باکی میں نکل گیا یہ تو نہیں تھوڑی ان کیڑی دی ماروال 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 چولیا اکلا میرے کو بولا ہی آ رہے جو لے اوہ جرا فیلٹر پایا ہی تھا لے توڑ پھر اوہ یہ نہیں پایا تو پھر کی یا اے محسوس اگل монوك نے دھل دے commenting لہذا ایسی ملہ gallpi ملو Gröس کیا اللہ موسیقی موسیقی مٹھرا کریں. مٹھ کی رکھا ہے. اینو پھڑے! اوہ! گل آئی آرہا ہے ! اوہ دے. دوا دھا دے. مڑیاں ? ایک اور دے. موسیقا الحمدللہ بہان اللہ الحمدللہ پانی آگیا الحمدللہ جی پانی جو ہے کافی زیادہ آیا الحمدللہ پانی صاف ہوتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی نیچے سے کچھا ہے تو پلاسٹک کا پائپ ہے وہ ٹوپنے کا خطر ہے نل جو ہے وہ زیادہ نہیں چلائیں گے کل مستری آئیں گے انشاءاللہ یہاں پہ جگہ جو ہے وہ پکی کروالیں گے دو تین دن تک جو ہے وہ شوک جائے گی پھر کام جو ہے وہ رما ہو جائے گا چل جائے گا الحمدللہ قرآن زمانے میں اس طرح نلکے لگائے جاتے تھے اب تو موٹریں آ چکی ہیں بٹن دبایا پانی آ گیا لیکن جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے جس کے گھر میں ابھی نلکہ ہے نا سارے لوگ پھر ان کے گھر سے پانی لینے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو پساند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ